اسلام علیکم ویوبرز مجھے امید ہے کہ آپ احسن الخالقین کے کرم سے خیریت سے ہوں گے میں ہوں اکرا فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکولرز ورلڈ آج میں لے کے آئیں ہوں نائنٹھ کلاس کے سیڈنٹس کی ایکسرسائز 1.3 کے قوصہ نمبر 4 کا سلوشن تو اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ قابل ہو جائیں گے میٹریسز کو ایڈ اور سبٹریکٹ کرنے کے تو قوصہ نمبر 4 کو اگر آپ ریٹ کریں تو اس میں لکھا میں سٹیٹمنٹ پر فارم دا انڈیکیٹڈ اوپریشنز اینڈ سمپلی فائدہ فالوئنگ آپ کو کچھ میٹریسز دیئے گئے ان میں آپ کو کچھ سائنس دیئے گئے کچھ آپریشنز دیئے گئے ہیں پلاس یا مائنس کے آپ نے ان کو سمپلی فائد کرنا ہے اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن تو چلے ہم قوصہ نمبر 1 لکھ لیتے ہیں ہمیں اپنے سلوشن کی جانب So viewers mathematics کا ایک رول ہے کہ آپ کو اگر کوئی question دیا جائے تو اس پر سب سے پہلے آپ bracket کو solve کرتے ہیں اگر آپ اس question میں دیکھیں تو آپ کو bracket کے اندر دو matrices نظر آ رہے ہیں جن کے درمیان میں plus کا sign indicate کیا گیا ہے آپ نے ان دونوں matrices کو plus کرنا ہے matrix کی bracket corresponding entries کو آپ اپ ایڈ کر دیں گے جیسے کہ 1 plus 0 اسی طرح 0 plus 3 0 plus 2 1 plus 0 plus 1 1 1 1 1 0 اب آپ جسٹ ان انٹریز کو ایڈ کر دیں گے 1 plus 0 1 0 plus 3 3 0 plus 2 2 1 plus 0 1 plus آگے آپ کا second matrix آ جائے گا 1 1 1 1 1 0 اب اگر آپ دیکھیں ان دو میٹریسز کے درمیان میں بھی پلس کا سائن ہے ان دونوں کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کر دینا ہے کورسپونڈنگ انٹریز کو آپ پلس کر دیں گے ون پلس ون کورسپونڈنگ انٹریز سے مراد ہے پہلی انٹری پہلی میں پلس ہوگی سیکنڈ انٹری کو اس میٹرکس کی اس کی سیکنڈ انٹری میں ایڈ کرنا ہے جیسے کہ 3 پلس ون اس طرح 2 پلس ون ون پلس زیرو اگر ہم ان کو ایڈ کریں 1 پلس 1 2 3 پلس 1 4 2 پلس 1 3 1 پلس زیرو تو یہ آپ کو ایک میٹرکس تین میٹرکس دیئے گئے تھے ان کے درمیان میں ڈیفرنٹ ریلیشنشپ سے آپ نے ان کو سٹیپ بی سٹیپ سالف کر کے سپلی فائی کر لیا تو یہ ہماری ویڈیو کا فرس پسٹن تھا چلتے ہم اپنے دوسرے سوال کی جانے تو ویوورز یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے اپنے کوسٹن نمبر 4 کا پارٹ 2 جیسا کہ پچھلے کوسٹن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے میٹرکس کو سالف کرنے کا ایک رون ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی بھی ایکوین دی جائے یا کوئی بھی کوسٹن دیا جائے تو ہم اسے سالف اس میں سب سے پہلی چیز تو سالف کرتے ہیں وہ بریکٹ ہوتی ہے اسی طرح اس کوسٹن میں بھی ہمیں بریکٹ کے اندر دو میٹرکس نظر آ رہے ہیں جن کے درمیان میں مائنس کا سائن ہے اس کا مطلب ہے ہم پہلے اس بریکٹ کو سالف کریں گے یعنی ان دو میٹرکس کو سبجیکٹ کریں گے تو یہ والا میٹرکس ہم نے ایز ایز لکھنا ہے 1001 1 plus 0 minus 1 کورسپونڈنگ انکریز کو آپ نے مائنس کر دینا ہے اسی طرح 3 minus 1 2 minus 1 0 minus 0 یہ میٹرکس آپ ایز ایز لکھیں گے 1 0 0 1 plus 0 minus 1 minus 1 3 minus 1 2 2 minus 1 1 0 minus 0 0 0 اب آپ کے پاس آگے simplify کر کے دو میٹرکس اب آپ نے ان دونوں کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان میں plus کا sign ہے addition کا sign ہے تو یہ دو میٹرکس بھی آپس میں add ہوں گے 1 plus into minus 1 کورسپونڈنگ انکریز کو اور یہ بریکٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو سائنز کو ایک ساتھ نہیں لگا سکتے ایک ہمارا plus تو یہ ایکوین تھی ہماری اور یہ بلہ minus ہماری انٹری کے ساتھ تھا اس لئے ہمیں انہیں separate کرنے کے لیے بریکٹ لگانے پڑی 0 plus 2 0 plus 1 1 plus 0 1 plus into minus 1 0 0 plus 2 2 0 plus 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 سن بھی بہت ایزی ہے بلکل پچھلے دو سوالوں کی طرح تو چلیں ہم اس کو بھی solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے bracket solve کرنی ہے تو پہلے matrix کو ہم as it is لکھیں گے یعنی two three اور one کو as it is لکھنے پلاس ہم نے پہلے bracket solve کرنی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس matrix اور اس matrix کے درمیان میں جو ہمارا sign ہے وہ minus ہے یعنی ہم نے ان دونوں کی corresponding increase کو subtract کر دینا ہے جیسے کہ one minus two اسی طرح zero minus two two and two minus two equals to two three one as it is plus one minus two minus one zero minus two minus two zero one one so یہ ہمارے question number three solution تھا آگے ہم solve کرتے ہیں اپنا question number four so viewers یہ ہم نے question number four کا fourth part پہ لکھ لیا تو یہ ہمیں دو ہی matrixes دیے گئے ہیں جن کے درمیان میں plus sign ہے یعنی ہم نے ان دو matrices کو add کرنا ہے تو تو corresponding intries کو ہم plus کر دیں گے جیسے کہ one plus one minus one plus two two plus three اسی ترہ two plus one minus one plus two one plus three اسی ترہ three plus one three plus one minus one plus two and two plus three one plus one is equal to two minus one is equal to three two minus one is four three plus one is three two two matrix which means plus we add two matrices to add to one plus one plus plus zero three into minus two two one one two plus zero three plus into minus two 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 plus two corresponding increase three plus into minus one one plus zero one plus zero two plus zero one plus two plus plus into minus one one plus one two plus into minus minus two plus into minus three two plus zero two three plus into minus minus three minus one two three three plus minus minus three minus two one 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 minus zero one two minus one this was our question number 5 solution further we will solve this last part question number six so let's write question number six we have three matrices two matrices in brackets and the third matrix is different so our math rule is that we have to add those matrices which are in brackets which are in brackets are any key is or this matrix could solve so can get one plus one zero plus one two plus one plus zero one plus one 1, 1, 1 یہ آپ کے پاس دو میٹریسز رہ گئے ہیں جن کے درمیان میں پلس کسائن ہے اب آپ نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے خورسپوننگ انٹریز کو 3 plus 1 1 plus 1 3 plus 1 1 plus 1 تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 3 plus 1 is equal to 4 1 plus 1 is equal to 2 3 plus 1 is equal to 4 1 plus 1 is equal to 2 1 plus 1 is equal to 3 so viewers یہ آپ کے کس اوے نمبر اوشن تھو جس کے آگے سے 6 پارٹ تھے میں نے آپ کے Lance تو اس اسے کے بارس پارٹھ کو solve کرنے کے لیے سکولر ورڈز کے ساتھ کرنیکٹڈ ہوئے thank you so much for watching my video stay convicted and don't forget to subscribe my channel thanks a lot